اسلام علیکم دوستو دوستو جب بھی میں اپنی پلی سٹور کو لوگ ان کرتا ہوں یا جی میل کو اور یا دوستو گوگل کو یا یوٹیوب کی اندر جب میں اپنی جی میل اکان کو لوگ ان کرتا ہوں تو یہاں پر دوستو مجھے ایک پرابلم شو ہوتی ہے یہاں پر میں اپنے پلی سٹور کو اوپن کر لیتا ہوں اور پلی سٹور اوپن کرنے کی بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو چکن انپو تو یہاں پر دوستو مجھے صرف یہی لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پر اور یہاں پر دوست انتظار بھی کے لیکن یہ ہٹنے کا نام ہی لے رہا اور بعد میں دوستو یہ option آجاتا ہے could not sign there is the problem communication with google server تو اب اس پرابلم کو مجھے کس طرح سے fix کرنا ہے اب دوستو یہ پرابلم کا ہی وجہ سے آ سکتی ہے آپ کی موبائل کے اندر سب سے پہلے دوستو آپ کو یہ چک کرنا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی انٹرنیٹ کا ایم بھی ہے کی نہیں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کی موبائل کے اندر انٹرنیٹ ایم بھی ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگ اپنی sitting open کر لیجئے اور sitting اوپن کرنے کے بعد توڑا سا نیچے آجائے اور نیچے آنے کے بعد یہاں اور نیچے جانے کی بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو google play store تو اس پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے اور اس پر ٹائپ کرنے کی بات آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر storage and cache تو اس پہ آپ لوگ ٹائپ کر ل午ے اس پر ٹائپ کرنے کے بعد سب سے نیچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو Clear Case سب سے پہلے آپ کو Clear Case پر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر Clear Storage پر ٹائپ کرنا ہے اور یہاں پر OK کرنا ہے تو اس کا جو storage ہے وہ یہاں سے کلیر ہو جائے گا اس کے بعد ہم دوبارہ سے try کرتے ہیں اس Play Store کو دوبارہ سے login کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر میں ٹائپ کر لیتا ہوں اور ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اور یا دوستو ہم اپنی فرانی ایکاؤنڈ کو بھی یہاں سے آسانی سے لوگن کر سکتے ہیں سوگز اسی طرح سے آپ لوگ اس پرابلم کو کمپلیٹ لیسول کر سکتے ہو سوگز اگر ایڈو اچھا لگا تو جائن گولائی سبسکرائب کرنا مت بولنا چاہتا دوستو اگلی ویڈیو میں ملیں گے خدا حافظ